ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو بہارہ جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ایک گورنمنٹ گرائی میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی کسی بھی گوگل کر لیں پاکستان ایکنومک سروے دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروت ریٹ تھی یعنی بڑھ رہی تھی ترقی کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد چوتھے سال تیسرے سال پانچ اشاریہ سات اور چوتھے سال چھ فیصد یہ سوائے مارشل لاؤز کے زمانے میں جبکہ امریکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرائی ایک آدمی نے اور اس نے جو فیصلہ کیا آج یہ قوم آٹھ مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جہاں جہاں آپ کسی شعبے سے طبقے سے پوچھ لیں بزنسمنٹ سے پوچھ لیں تاجروں سے پوچھ لیں ایکسپورٹر سے پوچھ لیں کسانوں سے پوچھ لیں مزدوروں سے پوچھیں تنخواہدار لوگوں سے پوچھ لیں کوئی پاکستان کا طبقہ ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا آٹھ مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندھر آج پاکستان جا رہا ہے اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا اور کیوں ہم یہ ڈیزولف کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا